اسلام علیکم ویورز ایم ہینا محجبین ایم ہینا محجبین ہم سٹڈی کر رہے ہیں فرسٹ یئر کی کمپیوٹر سائنس کی بک جس کا ہے چپٹر نمبر ون بیسکس آف انفرمیشن ٹیکنالوجی اوکے اور لیکچر ہے ہمارا ٹونٹین ون بٹ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے پلیز سبسکرائب میرے چینل کلیک آن بیل آئیکن لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اوکے لیٹس سٹارٹ لیکچر اوکے فرسٹ آف آل تیڈیو وی ہیو لرن آباؤ ایمپیکٹ پرینٹر اور ایس ٹائپس اوکے ورس قیسٹن ایس ویٹس ایمپیکٹ پرینٹر بسکس ڈیفرن ٹائپس ایمپیکٹ پرینٹر یعنی ایمپیکٹ پرینٹر کیا ہے پریویس جو لیکچر تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ پرینٹر کیا ہے اور اس کی ٹائپس ہوتی ہیں ایمپیکٹ پرینٹر اور نون ایمپیکٹ پرینٹر آج ہم نے سٹڈی کرنا ہے صرف ایمپیکٹ پرینٹر اور اس کی ٹائپس پر نیکس جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ ہوگا نون ایمپیکٹ پرینٹر اور اس کی ٹائپس پر اوکے ایمپیکٹ پرینٹر ایمپیکٹ پرینٹر ورس لائک ای ٹائپ رائٹر یہ ٹائپ رائٹر کے طور پر کام کرتا ہے جیسے ٹائپ رائٹر پر آپ لوگ کلک کرتے ہیں یہ بھی وار کرتا ہے اس میں کیا اہتا ہے سٹرائکنگ ہی Absolutely whereas وہ بھی کروش کرتے ہیں وہ ہی میں مرور ہیگر ہی کو� Ante Banks نہیں کرتے ہی اس پر ہیگر کرتا ہی ہے اسٹرائک اور وہ آپ کا ریکوائر جو number ہی ہیں جو کروشoudی 계 misunderstand ہے پرنٹ ہو جاتے ہیں اسا پرنٹ کر評 کرس آپ acompan test Hutام Black ، سنوے اب میں باتنا چریہے ہیں کہ اب احساس ہے سٹرائکنگ ریبن سوے بے ہے ٹائپس او امپیکٹ پرنٹر کون کونسی ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس او امپیکٹ پرنٹر are as follows ڈوٹ میٹرکس پرنٹر ڈیزی ویل پرنٹر ڈ لائن پرنٹر ان تھری ٹائپس کے اوپر آج ہم نے پڑھنا ہے فرسٹ ہمارا ہے ڈوٹ میٹرکس پرنٹر یہ بھی امپیکٹ پرنٹر کی ٹائپ ہے اور کیا کرتا ہے ہیمر ہوتا ہے اس میں بھی لیکن ٹائنی پینز لگی بھی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی پینز ہوتی ہیں ہیڈ پر جو کہ پرنٹ ہیڈ پر ہے جیسے ہی اور انک ریبن بھی لگا ہوتا ہے جیسے ہی آپ کوئی پریس کرتے ہیں یا پھر جو بھی کریکٹر ہوتا ہے وہ دورز کی صورت میں پرنٹ ہوتا ہے اور وہی مل کر وہی دورز مل کر کیا بناتے ہیں کریکٹرز اور گرافکس بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے اوکے اڈوٹ میٹرکس پرنٹر is an impact printer it produces printed images with tiny pins on a print head strike an ink ribbon ٹھیک ہے ink ribbon ہے یعنی اس پر strike کرتا ہے وہ pins لگی ہوتے تو وہ pins وہاں پر جا کر پینچ ہوتی ہیں اور آپ کے ڈوٹس کریٹ ہو جاتے ہیں جسے دوسرے images بنتے ہیں when the ribbon presses against the paper جب ribbon پیپر پریس ہوتا ہے پریس ہوتا ہے it creates ڈوٹس that form characters and graphics وہ کیا کریٹ کرتے ہیں ڈوٹس اور یہی ڈوٹس یعنی آپ نے جیسے ٹیلی ویجن کے بارے میں سونا تھا CRT جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں کیا تھا یہی ڈوٹس تھے جو ڈیفرنٹ کلرز بناتے تھے یعنی آپ کے پیکزلز جسے ہم کہتے ہیں ڈوٹس کو ملکر images بناتے تھے اسی طریقے سے یہاں پر بھی ڈوٹس ہیں ڈوٹس کیا کریں گے ملکر characters اور images یعنی graphics بنا دیں گے the print head on our ڈوٹمیٹکس printer can contain 9 اور 24 pins 9 pins بھی ہو سکتی ہیں 24 pins بھی ہو سکتی ہیں یہ تو آپ پر depend کرتا ہے کہ آپ لوگ کونسا موڈل یوز کریں پرنٹر کا یا کس کمپنی کا ہے ٹھیک ہے ہر پرنٹر کی یعنی ڈوٹمیٹکس پرنٹر کی بھی specification اپنی ہوتی ہے یعنی کسی کمپنی نے 9 pins یوز کی ہوئے کسی نے 24 pins یوز کی ہوئے اور یاد رکھے گا جتنی زیادہ pins ہوں گی اتنا ہی higher quality کا آپ کا image ہوگا this number of pins depends on the manufacture and the printer model وہی بات آگئی کہ manufacture کونسا ہے اور اس کا model کیا ہے a higher number of pins print more dots that produce higher quality یعنی جتنی زیادہ pins ہوں گی higher number of pins کیا کریں گی زیادہ dots print کریں گے اور زیادہ dots جب ہوں گے تو کیا ہے higher quality کا image ہوگا the speed of dot matrix is measured by the number of characters printed in one second یعنی characters per second یعنی ایک second میں اس کا unit ہے cps یہاں لکھا ہے character per second یعنی ایک second میں کتنے characters وہ print کرتا ہے جتنے زیادہ وہ ایک میں second میں یعنی one second میں characters print کرے گا اتنا ہی زیادہ اچھی quality کا وہ printer کے لائے گا یا اچھی quality کا higher quality کا print کرے گا graphics کو the speed of most dot matrix printers range from 350 to 1100 characters per second اب یاد رکھے گا cps یعنی characters per second کس کا unit ہے dot matrix printer کا کیونکہ وہ characters per second print کرتے ہیں dot matrix printer do not provide high quality output اچھا یہ high quality output اتنے زیادہ provide نہیں کرتا they produce a lot of noise while printing جب یہ print کرتا ہے تو بہت زیادہ noise produce کرتا ہے ہم نے previous lecture میں کیا پڑھا تھا جو impact printers ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ noise کیونکہ typewriter کی طرح ہوتا typewriter کی آپ لوگوں نے اگر offices میں پہلے دیکھا ہو تو کیا ہے ٹاک 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 ایسے آوازیں لگی بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ noise produce کرتے ہیں اور اتنا زیادہ high quality image نہیں ہوتا than non impact printers ٹھیک ہے the printing cost of these printers is very cheap لیکن تھوڑے cheap ہوتے ہیں تو اس لئے اس کو use کرتے ہیں کہ اتنے زیادہ cost expenditures نہیں اٹھا سکتی کوئی company تو کیا کرتے ہیں کہ ایسے printers کو use کرتے ہیں next is desi wheel printer اچھا جی desi wheel یہ wheels ہے میں نے آپ کو show کروایا ہے picture display کی ہے تاکہ پتا چلے کس طریقے سے wheel ہوتا ہے اور یہ پورا کا پورا printer یعنی یہ physically کیسے دیکھتا ہے ٹھیک ہے اس میں desi wheel wheel سے ہی پتا چل رہا ہے کہ ایک wheel سا ہوتا ہے جس کی petals ہوتی ہیں جیسے ہی print hammer ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے تو پیٹل پر characters write کیے ہوئے ہوتے ہیں motor یہ motor سے لگی بھی ہے وہ rotate کرتی ہے اور جیسے ہی hammer strike کرتا ہے کسی character پر یعنی آپ کا desired character ہے جیسے آپ press کرتے ہیں کوئی button وغیرہ یا جو بھی press کرتے ہیں کی تو کیا ہوتا ہے وہ کی اس پر desired جو آپ کا character ہے وہاں پر پہنچنے کے بعد نا جو hammer ہے وہ strike کر دیتا ہے اور strike کرتے ہی آپ کا جو character یا number یا graphic جو بھی ہے وہ print ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس سے detail میں پڑھتے ہیں Daisy wheel printer is similar to a typewriter یہ بھی کیونکہ impact printers ہیں ہی typewriter کی طرح کیونکہ یہ noise بھی produce کرتے ہیں اور higher quality اتنا زیادہ high quality image بھی نہیں ہوتا کیونکہ non impact printers زیادہ best ہیں جو کے latest technology میں آتے ہیں it uses a print wheel print wheel میں نے آپ کو show کروا دیا ہے the print wheel is called Daisy wheel اسے Daisy wheel بھی کہتے ہیں each petal petal کہتے ہیں پتی کو ٹھیک ہے each petal Daisy wheel contains characters ہر پتی پر اس کی ہر پتی پر نہ سارے characters رائٹ کیے ہیں سارے characters a motor rotates the wheel motor سے لگی ہوئی ہے وہ اس کو rotate کرواتی ہے hammer strikes a petal against the ribbon when the desired character wears the position on the paper paper پر جب ہی ہمارا جو یہ motor rotate کر رہی ہوتی ہے جیسے desired ہمارا character یا number جو بھی petal وہاں پر پہنچتی ہے اس paper کی اسی جگہ پر جہاں پر کیا ہوتا ہے وہ کیا کرتی ہے character جو بھی number ہے وہ print ہو جاتا ہے this prints the characters on the paper paper پر connect کرتی ہے دیزی ویل printer is slower than dot matrix printer but better in quality یہ کیا ہے impact printer کی تو type ہے لیکن یہ slower ہوتا ہے dot matrix printer سے لیکن quality اچھی ہے ٹھیک ہے quality اچھی ہے کس کی print کی یعنی graphics کی images کی next ہے ہمارا third جو ہے last ہمارا ہے وہ line printer line printer بھی impact printer ہے یہ کیا کرتا ہے one line یعنی پوری کی پوری line at a time print دیتا ہے تو یہ ان دونوں سے ہی fast ہوا یہ character by character کرتے ہیں وہ petal strike کھ کرتے ہیں لائنز پر منٹ یعنی ایک منٹ میں پوری لائن اوکے مینی لائن پرنٹرز can print 3000 لائنز پر منٹ یعنی بہت سارے پرنٹرز میں نے آپ کو بتایا different specification کے ہوتے ہیں کہ موڈل اس کا کونسا ہے ہر پرنٹر کی کونسی manufacturing company ہے کہ وہ کس طریقے کے پرنٹرز بنا رہی ہے اب کچھ میں نہیں اس نے کہایا یعنی کچھ سے کم بھی کرتے ہوں گے وہ لوگر کوالٹی کے ہوں گے تو وہ کیا ہے بہت زیادہ جو موسیلی جو ہے وہ پرنٹرز کیا کرتے ہیں 3000 لائنز پر منٹ یعنی ایک منٹ میں 3000 لائنز پرنٹ کر دیتے ہیں تو ٹائپ سو لائن پرنٹرز بینٹر اور چین پرنٹر اس کی بھی ٹو ٹائپس ہیں it is normally used by مین فرم اور میکرو کمپیوٹرز یعنی جو مین فرم اور میکرو کمپیوٹرز یعنی جو مین فرم اور میکرو کمپیوٹرز afکہ مجرے دویل پرنٹرز مجرے 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 پر ٹی تی بھی کیسی ہے پر ٹی پیلتنی ہے پر ٹی تیران عبتگی مستید پر ٹی ایسی طرفی رکھر آسکر اچھی طرفی نید پر ٹی فی ریسی طرفی ٹی جیویییی ہے ٹی جیویییی نیدی ہے جیویییییی ہے شکریہ ویدی پیلی رکھر پیلی لیدی آسکار ہوگی پیلی بھی دنگی پیپر اوکے لائن پرنٹر is faster than dot matrix and the digital printer it prints an entire line at a time so what you have to do is آپ کو کرنا ہے اچھے طریقے سے learn اسے تاکہ نیکس لیکچر میں ہم نے study کرنا ہے non impact printers کو جب تک impact printer نہیں آئے گا تب تک آپ لوگ non impact printers میں difference نہیں کر سکیں گے آپ لوگوں کو یہ یاد رکھنا ہے جب آپ jobs کے لئے entry test وغیرہ جو بھی دیتے ہیں اس میں بھی یہ impact printers کے بارے میں پوچھا جاتا ہے impact printer کیا ہوتے ہیں non impact printer کیا ہوتے ہیں یا printer ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنا خیال رکھے گا take care اللہ حافظ